اس دیش کے بھیتر ہنگامہ مچا ہوا ہے رافیل کو لے کر رافیل ویمان کے پیسوں کو لے کر لیکن ہم ایک نئی ریپورٹ آپ کو دکھانے جارہے ہیں جرہاں اس ریپورٹ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی جائے رافیل سودہ جو ہوا سو ہوا لیکن رافیل کو لے کر دیش کے بھیتر کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے جرہاں اس ریپورٹ کو دیکھئے اور چلے چلیے ناکھپور ہو رہا ہے جو میرے پہتے ہیں جو میرے پہتے ہو رہا ہے جو پڑکتے ہیں جو مطاعب رکھونے کو دیکھنے کی طرح علیہ دور مکھنے کی کوئی تکڑک نے میری جو مجھنے کی کوئی تکڑک man بکھو ہمارے پہ لگے کیا جو مجھنے کی کوئی تکڑک جو مجھنے کیا جو سو چڑک ریلی، ای ڈرین کمک رو تو اس سے ادباستے ہیں بارہ کمتھرارات جسی رفیر اور اس سے ایرادا جسی فارکن بارے کمتھرارات جیسی بارے کمتھر ساتھ محام تو کورپریٹ اور ستہ کس طرح قدم تال کرتی ہے یہ آپ نے سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا اور یہ تصویر زیادہ پرانی نہیں 2017 کے اکٹوبر مہینے میں ناکپور کے محان سپیشل اکنومک جون میں ڈسالٹ ریلائنس ایرو سپیس پارک کا ادھخاتن ہوا تو راجی کے مکہ منتری دیوینت فرانویس سے لے کر کیندری منتری نتنگڑکری تک سب بہا نظر آئے اور انیلام مانی نے یہ کہنے میں جرہ بھی سنکوچ نہیں کیا کہ انہیں ناکپور آنے کا نیوتا خود نتنگڑکری نے دیا تھا اب بھلے دیش اس بحث میں الجھا رہے کی فرانس کے ساتھ رافیل ویمانوں کا سودہ کتنے میں ہوا اور آخر کیوں اور کیسے اس کا کانفریک ٹیک نیجی کمپنی کے ہاتھ میں چلا گیا لیکن سچ تو یہی ہے ناکپور کے محان میں انیلام مانی کی ریلائنس کمپنی کو ایک سو چوبیس ایکڑ جمین دی جا چکی ہے اور اس پر ڈسالٹ ریلائنس ایرو سپیس لیمٹیڈ کا بورٹ نو مہینے پہلے ہی لگ چکا ہے ڈسالٹ وہی کمپنی جس کے ساتھ بھارت نے چھتیس رافیل ویمانوں کا سودہ کیا قریب ساٹھ ہجار گوڑ کے اس سودے میں تیس ہجار گوڑ کا کام ڈسالٹ کو بھارتی پارٹنر ریلائنس کے ساتھ کروانا ہے اسی کے لیے ناکپور کے محان ایسائی جیڈ میں یہ جمین انیلام مانی کو دی گئی اور محان میں جب ایسائی جیڈ بنا تو تقریباً دو لاکھ کسانوں کی جمین ان سے لی گئی تھی جمین چھننے کے قارن کئی کسانوں نے کہ ناشک کھا کر خود کشی بھی کی تو کئی نے ویروت جتانے کے لیے انتیاک کیا اور پران چلے گئے حالت یہ ہو گئی کہ تب جمین ادھگران کا ویروت کرنے والے کسانوں نے بورڈ تک لگا دیا کہ ویلکم ٹو میہان شیتکاری شمشان یعنی میہان کو کسانوں کا شمشان تک کہا جانے لگا اور پھر اسی شمشان پر انیلام مانی کا دندہ چمکانے کی تیاری ہو گئی ڈیسولٹ ریلائنس ایرو سپیس لیمیٹیڈ یعنی کی ڈی آر اے ایل اس سنیوکت کمپنی نے ناکپور کے میہان ایسی جھیٹ میں 124 اکر جمین پر پچھلے ورش 27 اکٹوبر کو اپنا سنیوکت جو اپکرم ہے وہ شروع کیا تھا کہا گیا تھا کہ قریب پہلے چرن میں 6500 کروڑ روپے کے نیویش کے ساتھ ایرو سپیس پارک کی نیرمیتی جو ہے وہ شروع کی جائے گی یہاں پر ویمانوں کے کلپورجے بنایا جانا تیہ ہوا تھا ادھگاٹن کے وقت کہا گیا کہ جون 2018 سے یہاں کمپنی کا اتپادن شروع ہو جائے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ نو مہینے بعد بھی یہاں سوائے ایک ہنگر بننے کے علاوے کچھ ہوا ہی نہیں اور جس جمین کے ادھگرن کے لیے کسانوں کو جرہ بھی محلت نہیں ملی وہ جمین اب یوں ہی خود ہی پڑی ہے کھالی پڑی ہے پر پرواہ کسی کو نہیں کیونکہ یہ جمین اب کسان نہیں کورپیٹ کے کبجے میں ہے ناکپور سے رجلت فسسٹ کی ریپورٹ کرونی کیپلزم کا کھیل کیا کہتا ہے کورپیٹ کے لیے ہت یا ستہ کورپیٹ کے ذریعے ہت یہ سوال تھوڑے سے اُلجھے ہوئے لگیں گے لیکن جب ہم ناکپور میں آپ کو دکھلا رہے ہیں جس جمین پر انڈسٹری لگنی ہے رافل کو لے کر وہاں کلپورجے بننے ہیں تو ایسے میں اس دیش کے بھیتر پہلا رافل کب آئے گا پہلا رافل دراصل تب آئے گا جب دوہجار انیس کا جنادیش اس دیش میں آ چکا ہوگا باوجود اس کے یہ سارے استطیوں کے بیٹ کیا راجنیتک جنگ کو لے کر ہی چرچہ ہوتی ہے کوئی یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتا کی وائیو سینہ کی جورت کیا ہے دونوں پر استطیوں کے ملا کر جلعہ اس ریپورٹ کو دیکھئے تو نو مہینے پہلے ناکپور کے میہان سپیشل ایکنومک جون میں اس جسال ٹریلائنس ایرو سپیس کا ادھاٹن ہوا جہاں جون دوہجار اٹھرہ تک لاکو ویمان رافل کے پرجے بننے شروع ہو جانے چاہیے پر وہاں اب تک بنا ہے صرف ایک ہنگر اور یہ حالات کب تک بنے رہیں گے کوئی نہیں جانتا کیونکہ ایک طرف رافل کو لے کر رازنیتی کھنگامہ مچا ہے دوسری طرف رافل کا پہلا ویمان ہی جب بھارت پہنچے گا تو دوہجار انیس کا جنادیش یا دیش دے چکا ہوگا یعنی سب کچھ ٹھیک رہا تو بھی اس برس رافل نہیں آ رہا پر نام رافل کا ہے تو ہنگر بن کر تیار اور اس دور میں دیش کا سچی ہے کہ بھارتی سینہ کے سامنے یہ سنکٹ ہے کہ آخر کیسے لڑاکو ویمانوں کی کمی پوری ہو کیونکہ ویوسینہ کے پاس لڑاکو ویمانوں کے کم سے کم 42 اسکوائیڈن ہونے چاہیے لیکن موجودہ وقت میں صرف 31 ہے دوہجار ایک کے بعد سے وائیوسینہ کو ایک بھی نیا ویدیشی لڑاکو ویمان نہیں ملا اور مانا جا رہا ہے کہ دوہجار بتیس تک بھارتی وائیوسینہ کے پاس صرف 27 اسکوائیڈن ویمان رہ جائیں گے تو بھی اگر رافل کے دو اسکوائیڈن یعنی 36 ویمانوں کی کیپ صحیح سمیں پر مل جائے جبکہ جانکاری کے مطابق پہلا رافل لڑاکو ویمان ستمبر 2019 تک بھارت مہنچے گا یعنی یہ مان کر چلیے کہ فلحال لڑاکو ویمان رافل صرف راجنیتی کے جنگ میں ہی استعمال ہوگا اور تب تک سینہ کو انہی پرانے ویمانوں کے آسرے رہنا ہوگا جو آئے دن دم توڑتے نجر آتے ہیں تو پھر سوال ہے رافل سودے میں کثت گربڑی کے آروب اور اس پر راجنیتی کے بیچ سینہ کی جرورتوں کو کون دیکھے گا کیونکہ یہ معاملہ تو سیدھے دیش کی سرکچہ سے جڑا ہے یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے